بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین یہ داستان ہے نئی تاریخی سیریز اویانیس بویوک سلجوک لوگی جسے سلجوکوں کا اروج یا نظام عالم کے نام سے شہرت حاصل ہو رہی ہے ترکی کے سرکاری ٹیلیویزن ٹی آر ٹی ون سے نشر کی جانے والی نئی تاریخی سیریز نظام عالم کے مرکزی کردار کی حیثیت سلجوک سلطنت کے چھٹے حکمران سلطان احمد سنجر سلجوکی کو حاصل ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احمد سنجر سلجوکی کے حالات زندگی اور فتوحات کے متعلق معلومات فرہم کریں گے کہ کیسے ایک غلام لونڈی کا بیٹا سلجوک سلطنت کا حکمران بنا اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ نئی تاریخی سیریز اویانیس بویوک سلجوک لوگ میں سلطان احمد سنجر سلجوکی کا کردار ترکی کے کس معروف اداکار نے ادا کیا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات فرہم کی جاتی ہیں ناظرین احمد سنجر سلجوکی کے روحانی پیشوا اس وقت کے عظیم ولی کامل معروف عالم دین اور صوفیہ کے امام تھے جن کا نام آج بھی محراب و ممبر کی زینت بنا ہوا ہے اور تاریخ ان کو حضرت امام غزالی کے نام سے جانتی ہے احمد سنجر سلجوکی سلجوک سلطنت کے سلطان آزم کہلاتے تھے اور انہوں نے امام غزالی کی تعلیمات پر عمل کرنا تمام علماء و مشاہخ کے لیے لازمی قرار دے دیا تھا ناظرین احمد سنجر سلجوکی اکتوبر ایک ہزار چھاسی کو شمالی عراق کے مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے شہر کی نسبت سے ہی ان کا نام معیز الدین احمد سنجر سلجوکی رکھا گیا مگر کچھ معرقین کے مطابق شہر کا نام احمد سنجر سلجوکی کے بعد ان کے نام سے موصوم کیا گیا احمد سنجر سلجوکی سلجوک سلطنت کے عظیم حکمران سلطان علب ارسلان کے پوتے اور سلطان مالک شاہ اول کے بیٹے تھے احمد سنجر سلجوکی کے بچپن میں ہی ان کے والد سلطان مالک شاہ اول وفات پا گئے تھے ناظرین سلجوک خاندان کے چھٹے حکمران سلطان معیز الدین احمد سنجر سلجوکی کو ابو الحارس بھی کہتے ہیں اور ان کا شجرہ نسب احمد سنجر بن مالک شاہ اول بن سلطان علب ارسلان بن دعود بن مکائل بن سلجوک بن دکاک ہے در حقیقت وہ مالک شاہ اول کی ایک غلام لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے معریخین نے ان کی والدہ کا نام تاج الدین خاتون السفریہ لکھا ہے جو سلطان مالک شاہ بن علب ارسلان کی غلام لونڈی تھی ناظرین سلطان مالک شاہ اول کا دور مسلمانوں کے عوج کمال کا دور تھا تقریباً پندرہ ہزار مربع میل پر پھیلی سلجوک سلطنت میں امن و امان قائم ہو چکا تھا ایک طرف شمالی اندلس میں یوسف بن تاشفین نے مسیحیوں کو شکست دے دی تھی اور دوسری طرف برے صغیر میں غزنوی خاندان نے ملتان اور لاہور تک اسلام کا پرچم پہنچا دیا تھا اس دور میں یورپ کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان اب ان کی طرف رخ کریں گے اور اسی خوف و حیجان کی کیفیت میں یورپ نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا ناظرین اسی دور میں بدقسمتی سے تقریباً سن ایک ہزار بانوے عیسوی کو سلجوک سلطنت کے سلطان مالک شاہ اول کا انتقال ہو گیا اور سلجوک سلطنت بکھر گئی مالک شاہ اول کے بیٹوں کے درمیان سلجوک سلطنت کی حکمرانی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا سلطان مالک شاہ اول کے سب سے بڑے بیٹے برکیاروک نے سلجوک سلطنت کی کمان تو سنبھالی مگر باقی بھائی اس بات پر رضا مند نہ ہوئے لہٰذا سلطنت کے مختلف علاقوں میں مالک شاہ اول کے بیٹوں نے قبضے جمع لیے مگر احمد سنجر اس وقت انتہائی کمسن تھے اور ویسے بھی وہ ایک غلام لونڈی کے بیٹے تھے اس لیے ان پر خاص توجہ نہیں دی گئی سلطان مالک شاہ اول کے سب سے بڑے بیٹے برکیاروک نے احمد سنجر سلجوکی کی کفالت کی ناظرین یوں سلطان مالک شاہ اول کے بیٹے برکیاروک محمود اور دیگر بھائیوں کی خانہ جنگی کے دوران بہت عرصہ گزر گیا مگر دنیا کا نقشہ مکمل تبدیل ہو گیا مسیحیوں نے قبلہ اول بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اور شام اور فلسطین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پرچم لہرا رہے تھے سن ایک ہزار ستانوے میں احمد سنجر سلجوکی نے اپنے بڑے بھائی برکیاروک کی سرپرستی میں سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور خوراسان پر قابض ہو گئے اور فارس کے بادشاہ کہلائے غزنوی خاندان نے سلطان احمد سنجر سلجوکی کو خراج دینا شروع کر دیا ناظرین سلطان احمد سنجر سلجوکی نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور خوراسان اور ماورہ ان نہر کے علاوہ ترکمانستان تک سلجوک سلطنت کی حکمرانی کی اور سلجوک سلطنت کے چھٹے سلطان بن گئے ان کی اہلیہ جن کا نام مورخین نے ترکان خاتون بنتِ ارسلان لکھا ہے اس نے ہمیشہ اپنے شہر کا ساتھ دیا اور کئی جنگوں میں وہ قید بھی ہو گئی کتوان کی جنگ میں جب ترکان خاتون کو قید کیا گیا تو احمد سنجر سلجوکی نے تقریباً پانچ لاکھ دینار دے کر اپنی اہلیہ محترمہ کو آزاد کروایا سلطان احمد سنجر سلجوکی نے اپنی بیوی سے وفا کی مثال قائم کی اور ان کی بیوی ایک جنگ میں دوران قید سن پانچ سو اکاون ہجری میں فوت ہو گئی ناظرین سلطان احمد سنجر سلجوکی کا کوئی بیٹا نہیں تھا مگر ایک بیٹی تھی جس نے بعد میں اباسی خاندان میں شادی کی آٹھ مئی سن گیارہ سو ستاون عیسوی کو سلطان احمد سنجر سلجوکی کا انتقال ہوا جس کے ساتھ ہی سلجوکی خاندان کا خاتمہ ہو گیا سلطان احمد سنجر سلجوکی کو ترکمانستان کے قدیم ترین شہر مرو میں دفن کیا گیا اور آج بھی ان کا مقبرہ وہاں موجود ہے ناظرین سن بارہ سو اکیس میں منگولوں نے احمد سنجر سلجوکی کے مقبرے کو آگ لگا دی تھی جس کی دوبارہ تعمیر کی گئی یہ مقبرہ سلجوکی طرز تعمیر کا عظیم شاہکار ہے ناظرین سلطان احمد سنجر سلجوکی ایک عظیم الشان جنگجو اور حکمران گزرے ہیں آج بھی ترکمانستان میں پانچ منعات کے نوٹ پر احمد سنجر سلجوکی کی تصویر اور سو منعات کے نوٹ پر ان کے مقبرے کی تصویر اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ وہ سلطان اعظم تھے پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں احمد سنجر سلجوکی کا ذکر یوں کیا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب ناظرین نئی تاریخی سریز اویانیس بویوک سلجوکلو میں عظیم الشان سلجوک حکمران سلطان احمد سنجر سلجوکی کا کردار ترکی کے معروف اداکار اسمت ایکن کوچ نے ادا کیا ایکن کوچ 21 جون 1992 کو ترکی میں پیدا ہوئی ناظرین ایکن کوچ نے بزنس ایڈمیسٹریشن انگلیش ایٹی استامبول بلجی یونیورسٹی اینڈ اوپن ایڈوکیشن سوشیالوجی کی تعلیم کے علاوہ گریجویشن کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے وہ کئی فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور اب نئی تاریخی سیریز اویانیس بویوک سلجوکلو یعنی نظام عالم یا سلجوکوں کا اروج میں سلطان احمد سنجر سلجوکی کا کردار ان کی وجہ شہرت بنا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو